ماشاءاللہ الحمدللہ فروٹ چاٹ بہت اچھی تیار ہو چکی ہے اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں جو بنانے بہت ہی آسان ہے اور منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے اسلام علیکم کلاسک ٹیسٹ میں ایک کچھ شامدید آج ہم بنا رہے ہیں فروٹ چاٹ جو بہت ہی مزیدار بنتی ہے علیدہ پھال کھاتے ہیں تو ہمیں اس کا اور زائقہ ہوتا ہے جب ہم اس کو مکس کر کے چاٹ کی صورت میں کھاتے ہیں تو اس کا مزہ ہی دوبالہ ہو جاتا ہے اور وہ پھال گزائیت سے مختلف پھال میک کر گزائیت سے بھرپور ہو جاتے ہیں اگر آپ کے بچے کوئی پھال نہیں کھاتے ہیں آپ اس کو چچاٹ کے صورت میں بنا کے دیں بچے بہت خوش ہوں گے اور اس طرح ان کے اندر گزائیت بھی جائے گی تو اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں ایک ہم بڑے سائز کا پاول لیتے ہیں تاکہ پھال اچھی طرح میکس ہو جائے سب سے پہلے کوئی بھی پھال ڈالتے جائیں ایک پیالی ہم نے کیلے لیے سیب ہے ایک پیالی سیب ہے اور چھوٹی چھوٹی کیوکی شکر میں کھاتی ہیں ایک پیالی انار ہے اور انار اگر ریٹ لے تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے ایک پیالی انگور آدھا ٹین ہم نے پائنیپل لیا ہے اور اس کا جوس بھی ساتھ ہی ہم شامل کریں گے اگر آپ کے پاس یہ پائنیپل جوس نہیں آئے تو آپ دو چمت بڑے کھانے کے چھوٹی نہیں ملا سکتے پانچ سے چھے ادھر خجور ہم نے کاٹ لیا ہے دو چھوٹی میں نے نمک ڈالا ہے چاٹ مسالہ ہے وان ٹی سپون ہے آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک مینے لیمن کا جوس نکالا ہے آپ یہ بھی اپنی ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں کامیہ زیادہ اور اگر موسم مالٹ اوگرہ کا تو آپ مالٹن چوڑ سکتے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ ہے اب ہم مکس کرتے ہیں اس کو اچھی طرح اب ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھتے ہیں اور پھر سرف کرتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ فروٹ چارٹ بہت اچھی تیار ہو چکی ہے بہت یمی اور جوسی ہے آپ بھی ضرور اپنے بچوں کو ایسی بنا کر دیں اور یہ گزائے سے بھر پور ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور کریں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی